میں بنگلہ دیش کو کھویا پاکستان نے آدھا حصہ کشمیر کا کھویا پاکستان نے اب گلگت بلتستان کو کھو دینا ہے وہ کس طرح سے کیونکہ گلگت کے اندر بہت زیادہ پورٹیسٹ کیے جا رہے آگئے پاکستان کشمیر کے اندر بہت زیادہ پورٹیسٹ کیے جا رہے گئے پاکستان فوڈ کرائسز کی وجہ سے کیا لکھو وہ یادر ٹائم نائنٹین سیونٹی ون نائنٹین سیونٹی ونگلہ دیش ہم سے علاگ ہوا اگر ابھی کی دیکھیں تو گلگت میں بہت زیادہ پورٹیسٹ ہو رہے ہیں اگنج پاکستان اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایک روٹی نہیں مل سکتی یہاں پر اس ٹائم کرائسز میں اور یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کو چھوڑ کر گیا کشمیر انڈیا نے لے لیا آدھا ٹھیک ہے اب گلگت کے جو حالات ہیں وہ بھی انڈیا لے لے گا کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں نہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا ٹھیک ہے حالات قراب ہوئے ہیں گلگت بستیستان میں نہیں پنجاب میں بھی کےپیکے میں بھی سندھ میں بھی وہاں پہ بہت بڑے حالات ہیں کیونکہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پھر بھی پنجاب کے اندر جو ہے نا پھر بھی سٹیویلٹی ہے تھوڑی بہت ٹھیک ہے لیکن وہاں آپ جس سندھ کا نام کشمیری لوگ جو ہمارے پاس کشمیر ہیں اس کے لوگ بھی اگیسٹ پاکستان کہہ رہے ہیں اور ایون کے ساتھ بھی ساتھ اگر ہمارے پاکستان کہہ رہے ہیں اور یہ پھر بھی ویلڈیویلپ آ جاتی ہے کس طرح دیکھتے ہیں میں بھی بتا رہا تھا کہ گلگل بستیستان میں بے شک کچھ لوگ نراز ہیں صرف ہماری گورنمنٹ سے کیونکہ ہم جب فسیلیٹیز ان کو نہیں دے رہے وہ کہاں سکھائیں گے صرف ٹوریزم پہ تو نہیں وہ اپنا پیٹ چلا سکتے خالی تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے ہی ملکے کشمیری لوگ جو ہمارے پاس کشمیر ہیں اس کے لوگ بھی اگیسٹ پاکستان کہہ رہے ہیں اور ایون کے ساتھ ہزار سے پلس کشمیری لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں کشمیر سے مطلب باہر پاکستان سے باہر جانے مگر وہ دیکھیں وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں کہہ رہے لیکن یہ بات انڈرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے ایون انڈیا کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ازادی لے کر اس اس دن کے لیے اس الگ ہوا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں مگر میرے کئی کشمیری دوست ہیں جو پاکستان سے ہیں جن کا ان کو کچھ سچ ہے ایسی ڈیمانڈ نہیں کہ ہم پاکستان سے لاتا ہوں ٹھیک ہے باقی رائیٹس بینیفیٹس ہر بندہ مانگتا ہے اپنے اگر صبحوں پہ دکھا جائے مسئلہ یہ کہ ہم صبح پہ ڈوائیڈ کیوں ہو رہے ہیں ہم ایزا ایک بینگا نیشن چلیں سارے ملکے گل گل بستستان ہے ان کے جو رائیٹس ہیں ان کو دیئے جائیں کوئٹہ والوں کے جو رائیٹس ہیں ان کو ہم جب تک پورٹ ہے وہاں پہ گوادر ہے ہم اگر وہ ساتھ ہے وہ بھی لیس پہ ہی ہے مگر جو بھی ہمارے پاس تو ہے نا ہے تو لیس پہ نا ہونے کے بڑا بڑا ہے نہیں وہ ہے تو ہمارے پاس ہی ہے نا ہونے کے بڑا بڑا ہے کتنے سال کی لیس ہے لیس تب جب تک ہم پیسے نہیں دیں گے اور جب پیسے ہوں گے تب ہم لیں انشاءاللہ دیکھیں اب ایک وقتی طور پر ہر گھر میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہر گھر میں خوشی بھی آتی غمی بھی آتی ہے ٹھیک ہے پاکستان بھی ہمارا ایک گھر ہے اگر کوئی مشکل حلات آگے انشاءاللہ فیس کرویں اور ایک ہمیں جو پوری دنیا مانتی ہے ہمارے لیڈر کو عمران خان کو ٹھیک ہے ہم اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ گھرے ہوئے انشاءاللہ امید ہے دیر اندھیر نہیں ہے لگے گھر میں مشکل حلات ہیں انشاءاللہ انٹرنیشنل مارکٹ کو دیکھیں تو اس ٹائم سب ایک ایک بندہ اٹھ کر کہہ رہا ہے کنٹری کی بات کنٹری یہ بات کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو سیچویشن ہے اس کی اپنے خود کی گلتیوں کی وجہ سے ہے اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے بھی میڈر لیسٹ ہے اربن کرٹریز ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ارب کنٹریز جتنے بھی ہیں سعودیا ریبی کے بڑی مسائل لیتے ہیں اس نے ہمیشہ ہمارے ہلپ کی ہے فائننشلی ہو ٹریڈ کے مطابق ہو جو بھی ہو لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ ٹریڈ کے لیے پریفرنس انڈیا کو دے رہا کیوں دیکھیں یہ تو ہمارے کرتوتے ہیں نا جس کی ویسے ہمارے سیاستدانوں نے اپنی حرکتیں دکھائیں ہوئی ہیں ونہا سعودی رب ہم پہ ٹرسٹ کرتا تھا سب سے پہلے اگر وہ انڈیا پہ جا رہا ہے اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ سعودی رب بھی آج کل امریکہ کا دوست ہے امریکہ ہم سے کسی کا دوست کیوں بنت اپنے بینیفٹس کے لیے زیادہ باتا وہاں پہ جو اب سعودی رب میں رول چینج ہو گئے آپ دیکھیں کافی وہاں پہ فسیلٹیز آ گئی ہیں تو جب ہم نے ایک امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کے ہمیں پھر چیزیں تو بھوگت نہیں تھی گلتی ہم سے یہ ہوگی پہلے ہم اپنے آپ کو سٹ کر لیتے بعد میں اگر آنکھیں کسی کو دکھانی تو دکھا لیتے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ریشیا بلوک کو چھوڑ کے امریکن بلوک کو پسند کیا پریفر کیا کیا آپ کو نہیں لگتا وہ سب سے بڑی گلتی تھی یا گلتی نہیں تھی تو کیا ہم اس کو بھی سنبھال نہیں پائے کیونکہ آج امریکہ کی سینکشنز ہم پہ زیادہ لگتے ہیں بلکل امریکہ کی سینکشنز نہیں گلتی تو نہیں تھی وہ ٹھیک تھا بس صرف تھوڑی سی ہماری کہہ لیں کہ رشیان بلوک کو اگر ہم پریفر کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو کرنا چاہیئے تھا اگر ہم دیکھیں تو انڈیا اور رشیا کی بہت دوستی ہے آج اس کا بینیفٹس رشیا سے بہت حد تک انڈیا لے رہا ہے کیسے آئل ہر چیز اس کو سستی چیزوں میں مل رہی ہے ہمیں آج تک کس نے سستا دیا ہے ہمیں کسی نے نہیں سستا دیا ہم تو صرف اپنی یہ حالاتوں کی ویسے فسے ہیں خان صاحب نے ایک دم امریکہ کو نو کر دیا ایپسولیٹی نوٹ جو کا اسی کام سارا خمیزہ بغت رہے ہیں تھوڑا سا وہ وہاں پہ دیمی اندار سے کام لے جاتے شاید یہ ایپسولیٹی نوٹ نہ کہتے اور ویسی کام ان کو پی بیک دور نہ ان کی باتیں مانتے اور اشیاء دور کو کر لیتے تو شاید یہ حالات نہ آتے آج ہمارے پاس آخری سوال کرنا چاہوں گے سیر کہ اگر ہم ڈیٹ آف برد کا کمپیرزن کریں تو ایک جیسی ڈیٹ آف برد ہماری اور انڈیا کی لیکن آج وہ ترقی آفتہ ملک من گیا اور آج دنیا ان سے ٹریڈ کرنا چاہتی ہے لیکن ہم مارے ساتھ نہیں کیا ریزنز ہیں ان کے ترقی کی اور کیا ریزنز ہیں جو کہ وہاں کے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ اچھی پوسٹ اوپے ہیں اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ لویل ہیں ادھر کوئی کرپشن بھی کرتا سیاست دان ایکٹر بھی اگر کوئی جرم کرتا سنجے دت کو دیکھ لے وہ جیل میں گئے ہیں سزا کاٹی ہے اور وی آئی پی نہیں کاٹی جو وی آئی پی سولتے ان کو ملی ہو ایک عام سی انہوں نے کوٹری میں کاٹی ہے ادھر ہمارا اگر کوئی بھرا سیاست دان یا کچھ کر لے تو وہ ایک کلاس میں جاتا ہے ادھر اے بی کلاس کوئی نہیں ہے سب کے لئے لاوہ برابر ہے اس ویے سے وہ ہم سے آگے ترقی کر گئے ہیں اگر میں جسٹریز کی بات کروں آپ ایک لائر ہے اس ٹائم پاکستان کا جسٹریز میں 140 پلیس نمبر چلا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں ہمارے قانون کے بارے میں دیکھیں میں وہی کہوں گا میں اپنے قانون کو بلکل بڑا نہیں کہوں گا جسٹریز کی بات ہو رہی اس ٹائم جسٹریز کی بات کروں ماشاء اللہ بہتری آئی ہی ہے تھوڑا سا انشاءاللہ جسٹریز کی بات کری ہوں میں 140 پلیس نمبر چلا گیا میں جسٹریز کی بات کر بگر انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جسٹریز بہتر ہوگا آپ اوپ رکھیں اس طرح ہم دیکھیں ہم لوگوں نہیں صحیح کرنا آپ نے صحیح کرنا جسٹریز میں نے صحیح کرنا ہے ہم جب تک ایک امید ہی غلط رکھ لیں گے ہمیں پتا ہے کہ ایک گناہ ہم نے کل لی ہے تو اس کا ایک wrong way سے ہم اپنا فیصلہ کرا سکتے ہیں کیوں ہم جب ایک امید رکھیں اپنی ہر چیز کی ہم کئی یہاں پہ آج کل ایسا تھا لوگ حق پہ ہوتے ہیں وہ پھر بھی wrong way استعمال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تھوڑا سے ایکین رکھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ نہیں اس بارے میں میں آپ کو ریجیکٹ کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا اب ہوگا نیکس ہمارے ایکانومی جو ہے کرائسیز بہت زیادہ ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو لیکن جو الہدہ ہونے والا ہے وہ اب شاید نہیں ہوگا کیونکہ کیسے اکیلا وہ لوگوں کے لیے بھی survive کرنا شاید مشکل ہو جائے گا پاکستان میں نہ صرف کے پی کے یا بلوچستان میں الگوں نے اسے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ الگوں جیں گے انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا لے لے گا گلگت کو کیونکہ ٹوئنٹی روپیز کا ایک ریال جاری کیا تھا سعودی عربیہ نے اس کی اندر کشمیر اور گلگت کو سعودی عربیہ کے جو انہوں نے بنایا تھا اس کے اندر میپ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا پارٹ ہے گلگت اور کشمیر کو جی اس سے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ ٹائم پہلے بھی ایسی نیوز ہوئی تھی جس میں انہوں نے ورلڈ میپ میں سے پاکستان کو ہی ان لوگوں نے ڈیسپیر کر دیا تھا تو یہ ایسی چالے وہ لوگ چلتے رہتے ہیں سعودی عربیہ وہ مولک ہے جہاں سے اسلام پھیلا تھا جی بالکل میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں لیکن میں ایسے نہیں کروں گا کیونکہ وہ امریکہ کو فولو زیادہ کرتے ہیں ہم سے زیادہ بولو پھولو آپ دیکھ لیں امریکہ کی موشٹ آف دی کمپنی سعودی عربیہ میں بیس کرتی ہیں اور ہمارے امریکن بلوک سلیکٹ کیا تھا ہم نے کیا تھا لیکن ہمارے میں سے انسٹیبلیٹی رہتی ہے ہم لوگ زیادہ اس پہ کرتے نہیں ہیں کیا لگ رہا ہے اس میں ہماری گلتی یا ان کی گلتی ہماری گلتی ہے ان گلتیوں کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں ان گلتیوں کو ہم لوگ یونیٹ ہو کے کر سکتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنا آپ چھوڑ کے ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے ملک کی عوام کا سوچنا چاہیے لیکن وہ لوگ اپنے میں ہی لگے رہتے ہیں لائکہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک کو چھوڑ کے اکانومی کو چھوڑ کے اپنے جو بطی ہے اپنا جو اپنا علو سیدھا کرنے کے چکروں میں ہے میں بات کروں انٹرنیشنل دیکھوں تو اس ٹائم جو ہے ہر ایک کنٹری ٹریٹ کرنا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ ہر کوئی سڑھاتا ہے انڈیا کی پولیسیز کو سٹریٹیجز کو پی ایم موڈی کی وی انز کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کس چیز کی خاصیت اور کس چیز کا زیادہ ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے تب ہی وہ ترکھی آفتہ ہو گیا ایسنگ وہ لوگ اپنے اکانومی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں نہ کہ باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں اپنی پولیسیز ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ اس پر سٹرک ہے ہم لوگ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنی اکانومی کو بالکل فوکس نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیں پچھلے ایک دو سال پہلے جب فیول کی پرائس بلکل لوئی تھی تو ان لوگ نے اپنی جو فیول کی پرائسی سی وہ ہیچ کر لی تھی تو اب انہیں فیول اسی ریٹ پر مل رہا مطلب کہ وہ لوگ اپنی اکانومی کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں نہ کہ اپنے لوگوں کو تو ہمیں بھی ایسنگ ہمیں اپنی پولیسیز بنانی چاہیے اور ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے نہ کہ ہم لوگ کو دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنا کرنا چاہیے امریکہ کی بات کریں آپ نے کہا ہے کہ امریکہ کا جو ہے زیادہ سے زیادہ روزان وہ سعودیہ ریبیا میں ہے مطلب ان کی انویسمنٹ اگر ہم اس کے بارے ایک سے انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر بھی انویسمنٹ بہت زیادہ ہے بٹ ان کیس کے اس کے پاکستان میں کسی کی تنی انویسمنٹ نہیں ہے کیا ٹرسٹ کیا کسی اور چیز کی کمی ہے پولیٹیکل انسیبیلٹی ہے صرف آپ خود کو بلیم نہیں کریں گے بزاتے آپ خود صحیح ہم لوگ بھی ایون میں بھی کہیں نہ کہیں گلت ہوں میں بھی کہیں نہ کہیں کرپشن کر رہا ہوں تو ہم لوگوں کے ایز ایک قوم بھی یونٹ ہونا چاہیے لائکہ وہ حدیث ہے نا کہ جیسی اوام ہوتی ہے ویسا ہی حکمران مسلط کیا جاتا ہے تو صرف ان کی گلتی نہیں ہے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہے ہم لوگ اسلام سے کافی دور ہو چکے ہیں اگر ہم اسرائیل کی بات کریں وہاں کا سعودی نظام پہ تک کیا ہے نہیں مجھے 0.000 بینک کا 0% سعود ہے اگر ہم ادھر بینک کی بات کریں اور ادھر ہم لوگ چلتے ہی انٹرسٹ پہ ہیں کیوں یار ہم لوگوں کیوں ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہم دنیا کو دیکھیں تو آج ایک اگر ہم دیکھیں تو چاند پہ پہنچ رہے ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ ایسے مسلم ہم لوگوں نے ان کو فولو کیا ہے وہ لوگ پہلے انٹرسٹ پہ چلتے تھے اب وہ لوگ انٹرسٹ سے بیک ورڈ ہو گئے ہیں انہیں پتا چل گیا ہے پتا چل گیا ہے لیکن ہم لوگ ابھی بھی ان کی پڑھائی ہوئی میں ہود سی اے کا سٹوڈنٹ و اکانومکس پڑھتا ہوں کاؤنٹنگ پڑھتا ہوں ہم لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ پہ بزنس کرو گے تو آپ کے لئے وہ بینیفیشل رہے گا ایون کہ ہم لوگ اگر مسلم ہیں تو ہمیں اس بات کا بلیو ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انٹرسٹ پہ آپ کو ادار پہ کام نہیں کرنا چاہیے ایون سود میں لکھنے والا بھی جو ہے وہ بھی اتنا ہی شریک ہے لیکن ہم لوگ اس چیزوں کو نہیں دیکھتے جو کہ ہم لوگ دیکھنا چاہیے اگر ہم بات کریں اس ٹائم فود کرائسز کی تو اس ٹائم بہت سے ممالک سری بہت سے سیٹیز کے اندر جو ہے وہاں پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے گل گرسن بلوچستان جیسے میں نے پہلے بتایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر جیسے سات ہزار شاید آپ کو اس بات کے انفرمیشن بھی ہو سات ہزار سے بھی پلس لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان چھوڑ کے ویزا دیں باہر جانا ہے کیونکہ پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں آ رہی تھی کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح سے پاکستان کے اندر جو پڑے لکھے لوگ ہیں یا پھر جو کہ گریب تک بکا بھی ہے وہ رہنا چاہے گا ان حالات کو بڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد بلکل بھی نہیں ہم لوگوں کو آپ لگشریز تو دور کی بات بیسک نیٹس بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں لوگوں کو کھانے کے لیے منرہ لوگ صبح صبح جاتے ہیں لائنوں میں لگتے ہیں اور آٹے کے لیے اور کتنی جانے بھی گئی ہیں ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے کیجی ہے آٹا اور وہ بھی ہم لوگوں کو زلیل ہو کے مل رہا ہے ساتھ پروسی ملک کا پتہ کتنے کیجی ہے چاس سو روپے پچاس سو روپے اور پتہ شہباز شریف نے ایک ہفتہ پہلے بیان دیا تھا کہ ہمیں شاید باہر سے آٹے کا امپورٹ کرنا پڑے کیوں؟ کیونکہ اٹماٹر اور پیاز بھی ہم نے اسی ٹائم پہ امپورٹ کیا تھا جب ہم پہ بہت بڑے حالات آگئے تھے کہ ہماری یہاں بلکل ختم ہو گیا تھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹ آف برچ سیم رکھنے کے بعد بھی انہوں نے ڈیر عرب عبادی کو کنٹرول کیا ہے اور اس کو بھی فیسلیٹیز دے رہے ہیں اور جہاں نہیں ہے وہاں پہ بھی دے رہے ہیں اور ہم نے پچیس کروڑ عبادی کو بھی وہ چیزیں نہیں پروائیڈ کی دیکھیں پاکستان پہلے کنسیڈر ہوتا تھا اگری کلچر کنٹری ہے ہم لوگوں کے پاس اتنا وافر اگری کلچر ہوتا تھا کہ ہم لوگ باہت اسے ایکسپورٹ کرتے تھے اب ہمارے پاس اتنا اگری کلچر نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی نیرز پوری کر سکے تو یہ کیوں ہو رہا ہے لائک آپ دیکھ لیں آپ ہر جگہ پہ ہم لوگ فصل تباہ کر کے جو اگری کلچر لینڈز ہتم کر کے لینڈز بنا رہے ہیں تو یہ لینڈز کس کی ہیں یہ سوسائٹیز کس کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ اے کو بھی لاہور نے کور کیا ہوا ہے تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہم لوگ آنے والے بیس سالوں میں تیس سالوں میں کہاں پہ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مرے حالات ہم پہ ہیں کوئی ہم پہ عزت کرے گا کیا ہم پہ وہ چیز ریکمینڈ کرے گا جو کہ ہمارے پاس دینی چاہیے اور ہمارے سوا وہ کسی اور کو دے دے لائک ٹریڈ یا کوئی بھی چیز دیکھیں ہم لوگ ایزے بیزنس من بھی دیکھیں ہم لوگ وعدہ کچھ کرتے ہیں اور جب ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوالیٹی ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ انہیں کیا دے رہے ہوتے ہیں تو ہم پہ کوئی بھی ریلائے نہیں کرے گا تو ہم لوگ کو صرف پولیٹیشنز کو نہیں دیکھنا چاہیے ہم لوگ کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ چلو ہم لوگ پولیٹیشنز نہیں کچھ کرے اٹلیس ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کرے آپ دیکھو کہ جتنے بھی بڑے سی اوز ہیں ملٹائے نیشنل کمٹی وہ سب انڈیانز ہیں مسلم انڈیانز ہیں ہم لوگوں نے اپنے ہی پاؤں پہ کل ہاری ماری اور ہم لوگوں نے اسے نہیں پرسیو کرنے دیا اور وہ چلا گیا ساتھ والے انڈیا میں وہاں جا کے ان لوگوں نے یونیورسٹی لگائی وہاں پہ سٹیڈی پروائیڈ کی فیسیلیٹیز دی اور اب دیکھ لیں انڈیا جو ہے آئی ٹی میں ورلڈ وائٹ جانا پہ جانا تو یہ سب کچھ ہماری کو تاہیاں ہی ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں فیوچر کیا دیکھ رہے پاکستان فیوچر ابھی آنے والے دس سالوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے میں ہوں میں سٹیڈی کر رہا ہوں دن رات میانت کر رہا ہوں اس لیے میرا شروع میں بالکل معاہد نہیں تھا کہ میں باہر جاؤں مجھے تھا کہ یہاں پہ اچھا اند کروں اپنے ملک میں ہی رہوں اپنے فیملی کے ساتھ رہوں لیکن اب جو حالات آ رہے ہیں ہر بندہ کیا ہے